بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر 14 ڈسکس کریں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے پرو کیری آرٹس کے بارے میں لیکچر کے لیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف پرو کیری آرٹس جو کہ کنگڈم منہرہ سے ریلیٹڈ ہے جن کو ہم سمپلی بیکٹیریا یا سائنو بیکٹیریا کا نام دیتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہمارے جو کی کونٹنٹس شامل ہوں گے اس میں سیلیلر سٹرکچر آف بیکٹیریا یعنی کہ بیکٹیریا کے جو انٹرنل کمپوننٹس ہیں سب سیلیلر سٹرکچرز ہیں وہ کون سے ہیں شیپ اینڈ سائز آف بیکٹیریا اور لاسٹ پہ ایمپورٹنس اینڈ کنٹرول آف بیکٹیریا کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سائز آف بیکٹیریا سے تو اگر ایک بیکٹیریا کا سائز کی بات کریں تو دے رینج about 0.1 مائکرو میٹر to 600 مائکرو میٹر یہ بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں بیکٹیریا مائکرو بائیلیجی میں کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور ان کا سائز مائکرو میٹر میں ہوتا ہے اس سے سمالر رینج میں وائرسز آتے ہیں اور اس سے لارجر رینج میں یوکیریوٹک سیل جن کو ہم یوکیریوٹک سیل جن کو ہم یوکیریوٹک سیل ہیں جو کہ میکروسکوپک ہوتے ہیں تو ان کا سائز رینج جو ہے 0.1 to 600 مائکرو میٹر ہے جس میں smallest بیکٹیریا کے اگر بات کریں تو مائکو پلازما کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کا سائز 100 to 200 نانو میٹر یا 0.1 مائکرو میٹر to 0.2 مائکرو میٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے تو دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے ایکو لائیں جو کہ most abundant بیکٹیریا کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا سائز 1.1 to 1.5 مائکرو میٹر in width ہوتا ہے اور 2 to 6 مائکرو میٹر in length کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کا most precise size جو ہے وہ بتایا گیا سپائروچیٹ کی بات کریں تو یہ بیکٹیریا جو ہیں approximately 500 مائکرو میٹر in length ہوتے ہیں اب سپائروچیٹ کیونکہ ایک گروپ کا نام ہے اس میں سے ایک جو کہ اپلو پائشم فائشل سونی یہ ایک بیکٹیریا جو کہ سرجن فش میں موجود ہوتا ہے اور اس کا size 80 مائکرو میٹر in width ہے اور 600 مائکرو میٹر in length کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ largest بیکٹیریا اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں that is the one of the largest بیکٹیریا اور مائکو پلازما جو ہے وہ smallest بیکٹیریا تو اس کا مطلب different range میں variety میں جو بیکٹیریا ہیں وہ exist کرتے ہیں جس میں سے usually جو بیکٹیریا ہیں وہ approximately 1 to 10 مائکرو میٹر یا 1 to 20 مائکرو میٹر میں ہوتے ہیں لیکن range کی بات کریں تو وہ 0.1 مائکرو میٹر to 600 مائکرو میٹر تک consider کیا جاتا ہے that was about the size of the بیکٹیریا اگر ہم shape of بیکٹیریا کی بات کریں تو اس کے لیے چلتے ہیں next board کی طرف shape of بیکٹیریا کو ہم generally 3 basic categories میں classify کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے لفظ استعمال کیا جاتا ہے cocus جس کا مطلب spherical یا round ہوتا ہے تو یہ بیکٹیریا spherical اور round کہلاتے ہیں جبکہ bacillus جو ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے rod shaped اور spiral جو ہیں یہ spring like یا helical in appearance ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے helical اور spring like اب ان bacteria کو plan of devian کے according classify اگر کریں تو bacteria جو ہیں ان میں اگر single plan of devian ہو تو one devian اگر ہوتی ہے for example ہم اس بات کو اگر اس طرح سے consider کریں کہ ایک bacteria یہ ہے cocus جو کہ spherical ہے یا round ہے اس کو اگر one plane میں divide کیا جائے for example vertical plane میں ہے یا horizontal میں ہے تو single plane میں divide کیا جائے تو اس سے یہ two cells بنیں گے جن کو نام دیا جائے گا diplo cocus جب کہ اگر bacteria وہی plane of devian دو ہو جائے for example یہ bacteria کا single plan of devian کے اندر اگر bacteria many devians show کریں ایک یہ ایک bacterium تھا اس کی devian ہوئی تو اس سے جو cells بنیں وہ کہلائے یہ دو اگر ان کی devian ایک ہی plan میں رہے یعنی کہ plan single رہے اور devians many ہو جائیں تو اس کی وجہ سے chain of cells بن جاتی ہے جس کو نام کیا دیا جاتا ہے strepto cocus اور اگر یہی devian جو ہے وہ plan of devian ہو جائے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں for example یہ ایک cell تھا تو اس کی devian ہوئی وہ دو cell اوپر آ جائیں گے اور دو cell نیچے ہو جائیں گے اس کو نام کے دیا جائے گا that will be considered as tetrad condition کیونکہ tetra کی صورت میں چار cells کی صورت میں یہ آ چکے ہیں اگر یہی plan of devian ہے وہ 3 ہو جائیں جیسا کہ for example یہ first plan تھا vertical اس سے یہ دو cell بن گئے پھر جو devian ہے وہ horizontal ہو جائے اور اس طرح سے چار سل بن گئے اور اگر یہ اب third plan وہ z x میں ہو جائے تو اس کی وجہ سے پہلی devian ہو رہی تھی اس طرح سے اور چوتھ devian ہو اس طرح سے تو اس کی وجہ سے یہ cells جو ہیں وہ tire کی صورت میں چار سل آگے آ جائیں گے اور چار سل اس کے پیچھے بن جائیں گے جس کی وجہ سے یہ condition ہو جائے گی جس کو نام دے جائے سار سینا تو اس کا مطلب اگر plan of devian سنگل ہو تو diplocococos بنیں گے یا streptococos two plan of devian ہو تو tetrid بنے گا three plan of devian ہو تو سار سینا اور اگر no plan یا random devian ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے number of devian many ہونے کی وجہ سے grey pli interference آ جاتی ہے جو کہ کہ staphylocococos تو staphylocococos کب بنے گا جس وقت random devian ہو فر اگر پہلی devian جو ہے وہ اسی طرح سے ہوئی تھی دو سل بن گئے ایک سل کی devian یوں ہو جائے ایک کی یوں ہو جائے تو اس سے جو structure بنے گا وہ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کی devian ہو اور plan of devian جو ہے وہ change ہوتا رہے جس کی وجہ سے یہ سل کی جائیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد یوں اور ultimately number of cells برتے جائیں جس کے ویسے grape like appearance irregular formation آجائے جس کو نام دے جائے گا staphylo cocus تو یہ تو بات تھی cocus bacteria کی cocus bacteria جو ہیں یہ ہر plan میں divide کر سکتے ہیں جب que bacillus bacteria جو ہے وہ دیویان ہوئی تو اس سے جو one دیویان ہوئی تو اس کی وجہ سے two cells یوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو اس کو نام دیا جائے گا diplobacillus یا diplobacillus اور اگر یہ ہی دیویان جو ہیں وہ منی ہو جائیں for example یہ ایک دیویان ہوئی تو اس سے دو cells بن گئے پھر ایک اور ڈویان ہوئی تو اس سے چار cell بن گئے اور یہ چار cell جو ہیں وہ ایک chain کی صورت میں آگئے تو chain of cocus ہو تو strepto کو کائے ہے اور chain of bacillus ہو تو strepto bacilli ہے یہ bacteria جو ہیں عام طور پر اپیر ہوتے اگر ساتھ clostridium tetanae تو یہ وہ bacteria ہیں جو bacillus appearance دے رہے ہوتے ہیں جبکہ کوکس کی example دیکھیں تو strepto cocus pneumonia جو pneumonia کا کاز کر رہتا ہے اور اس طرح سے staphylocococcus aureus جو گلا خراب ہونے لیے responsible ہوتا ہے تو بنیادی طور پر different bacteria کی example بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے اسی طرح سے اگر spiral کی بات کریں تو اس کی appearance actually ایک particular helix spring like ہوتی ہے اگر یہ spring complete نہ ہو مطلب half ہو جائے تو یہ vibrio جس کو ہم comma like بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے اگر half ہی appearance ہو اور complete ring نہ بنے یا complete spherical دیکھتے ہیں ان دونوں میں difference کیا ہوتا ہے جو spiral cheat ہے وہ actually thin and flexible ہوتا ہے اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں thin and flexible جب کہ جو spirulam ہے وہ thick and rigid consider کیا جاتا ہے تو یہ دونوں میں بنیاد difference ہوتا اور اس کے example دیکھیں تو that is hypho microbium یہ مختلف قسم بیکٹیریا کی جو common shapes ہیں انس کو ہم اس طرح سے classify کرتے ہیں لیکن کچھ بیکٹیریا ایسے بھی ہیں جو کہ ایک سے زیادہ form میں exist کرتے ہیں تو ایسے بیکٹیریا جو کہ ایک سے زیادہ form میں exist کریں گے these are considered as pleomorphic تو ان کے لئے example ہے helicobacter pylori جس کو H pylori کا نام بھی دیا جاتا ہے اور یہ بیکٹیریا جو ہیں خاص طور پر helix appearance بھی رکھتے ہیں اور spherical بھی appearance ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ دو طرح سے appear ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو نام دی جاتا ہے pleomorphic اس کے علاوہ کچھ exceptional forms بھی ہوتی ہیں بیکٹیریا کی جس میں کچھ بیکٹیریا star shaped ہیں کچھ filamentous ہیں کچھ spindle like ہوتے ہیں اور کچھ tricom like appearance دیتے ہیں تو اس کا مطلب shape of bacteria میں ہم classify کر سکتے ہیں general category میں کریں گے تو cocus bacillus اور spiral لیکن اگر ہم additional forms دیکھیں تو star like اس کے علاوہ spindle like یا مختلف ایسی categories ہو سکتی ہیں shape and size کے بعد ہم structure of bacteria کو جاننے کی لئے چلتے ہیں next board کی طرح اب جب ہم structure کی بات کرتے ہیں تو structure of bacteria میں ایک general bacteria کا structure دیکھیں تو اس کے جو structural appendages ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر phlegelum اور pilli consider کیا جاتے ہیں تو اگر structure کی بات کریں تو اس میں جو common ہم اس طرح سے cell membrane ہے ایک bacteria کا اگر general structure دیکھیں تو اس میں cell membrane اس کے internal cytoplasm اور nuclear material and ribosome یہ ایسے structures ہوتے ہیں جو کہ تمام bacteria میں موجود ہوں گے cell membrane اس کے بعد اس کے chromatin material اور ribosome اس کے باہر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے cell wall جو کہ کچھ bacteria میں موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہے اور اس کے outer side پر جو glyco calyx کا complex ہوتا ہے that is maybe slime اور maybe capsule اور اس کے ساتھ کچھ appendages ہوتے ہیں جن کو flagella اور pill کا نام دیا جاتا ہے اب سب سے پہلا structure ہم flagellum جو کہ singular کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا کہیں تو یہ extremely thin hair like appendages ہوتے ہیں ان کی formation جو ہے eukaryotic flagella سے different ہوتی ہے کیونکہ eukaryotes میں flagella ہے اس میں tubulin کو تین basic parts میں divide کرتے ہیں تو اس کا origin والا part ہے وہ vessel body کہلاتا ہے اگر ہم bacteria کو classify کریں on the basis of presence or absence of flagellum تو کچھ bacteria کہلاتے ہیں atricus tricus کا لفظی مطلب ہوتا hair یعنی without hair یا without flagella normally caucas bacteria جو a tricus they have no flagella اور they are sasile in nature یہ motile نہیں ہوتے اس کے مقابلے میں monotricus کی بات کریں تو mono means single اس کا مطلب single flagellum for example یہ ایک bacillus ہے اور اس کی ایک structure پہ hair like appendage موجود ہو اسے monotricus کا نام دی جاتا ہے اس کے علاوہ amphitricus کا مطلب ہوتا ہے اس کو classify کیا جاتا ہے bipolar monotricus مطلب اگر opposite pole پر ایک flagellum ہو تو اسے کہتے ہیں bipolar monotricus اور یہ type ہے amphitricus کی اس کے ساتھ bipolar bitricus جس میں ایک flagellum ہے تو اس کے دونوں سائیڈوں پہ دونوں poles پہ اگر دو دو flagellum ہو تو bipolar اور amphipolar یا amphilofotricus جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے tuft of flagellum ہو ایک سائیڈ پہ اور tuft of flagellum دوسری سائیڈ پہ اس بیس پہ ہم کیا نام دیتے ہیں amphilofotricus اور simply lofotricus کو کیا کہا جائے گا کہ اگر tuft of flagellum ہو ایک ہی سائیڈ پہ تو اس کو نام دیا جاتا ہے amphilofotricus اور peritricus کی جب بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے flagellum over entire surface of the cell for example یہاں پہ دیکھئے تو یہ پوری body پہ پوری surface پہ اگر flagellum موجود ہوں گے تو اس کو نام دیا جاتا ہے peritricus تو یہ diagrammatic illustration سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور mcq کے reference سے بہت important point ہے کہ کون سے bacteria جو ہیں کس قسم کا flagellum کی appearance رکھتے ہیں functional aspect سے دیکھیں تو ایک bacterium کا flagellum ہے اس کا primary function ہوتا ہے motality lokomotion کا process اور اس کے ساتھ chemo taxes اب chemo taxes کا process جو ہے وہ اگر towards the chemical movement ہو due to the flagellum تو یہ کہلاتی ہے positive chemo taxes اور اگر away from the chemical ہو تو اس سے نام دی جاتا ہے negative chemo taxes تو flagellum جو ہے اس کی وجہ سے جو movement towards the chemical کرے گا تو positive chemo taxes اور away from the chemical کرے گا تو negative chemo taxes کا نام دیا جائے گا that was about the flagellum اور second appendage considered کیا جاتا ہے bacterial appendage اسے نام دی جاتا ہے pilli کو جاننے کے لئے چلتے ہیں next board کی طرح pilli جو کہ external appendage considered کیا جاتا ہے اس کا structure کس طرح کا ہے that is hollow made up of pillin protein اس میں کہا جاتا ہے true pilli are actually absent in gram negative bacteria آگے ہم جانیں گے gram positive or gram negative bacteria کیا ہوتے ہیں اور ان کا function کیا ہے these are responsible for attachment as well as conjugation مطلب transfer of genetic material from one cell to another cell that will done by the pilli اور اس کو specialized kind of pilli کو نام دیا جاتا ہے sex pilli تو یہ جو structures ہیں pilli اور fembri دو قسم کے structure ہوتے ہیں جس کو commonly same consider کیا جاتا ہے لیکن دونوں میں جو بنیادی difference ہے pilli ہمیشہ attachment کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کے ذریعے genetic material transfer ہوگا اور اس کے مقابلے میں fembri کسی بھی surface کے ساتھ صرف attachment of bacteria کے لئے ان کو fembri کا نام دے جاتا ہے لیکن یہ دونوں generally common term سمجھی جاتی ہیں پلائے کے بعد ہم cell envelope کی بات کریں تو cell envelope دو basic components پر مستمع ہوتا ہے جس میں ایک structure ہم نام دیتے ہیں glyco glycocalyx جو کے دو structure slime اور capsule کا مجھوہ ہے that is the combination of slime plus capsule اور اس کے مقابلے میں دوسرا structure جو ہوتا ہے that is called as cell wall ایسے bacteria جن کے پاس glycocalyx مجھو د ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں they are responsible for biofilm formation جو کہ cell co rigidity اور پیتھوجینسیٹی پروائیڈ کرنے میں help کر رہی ہوتے ہیں تو اگر ہم difference دیکھیں slime اور capsule میں difference کیا ہے تو slime is actually shield of macromolecules جبکہ capsule جو ہے that is polysacryde اور protein اور both nature اسی وجہ سے اس کو glycocalyx کا نام دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں slime ہے that has loose appearance جبکہ capsule جو ہے وہ tightly bounded ہوتا ہے اسی طرح سے slime جو ہے that is responsible to provide pathogenicity یعنی کہ اس bacteria جس کے گر slime موجود ہوتا ہے اس کو engulf کرنا بائی دا macrophages tough ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ pathogenicity میں help کرتے ہے disease causing capacity بڑھا دیتے ہے capsule جو ہے وہ thick اور gummy nature کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے bacterial colonies میں ان کی attachment میں help ملتی ہے جبکہ cell wall دیکھیں cell wall actually peptido glycans پر میرل نہیں مجتمل ہوتی ہے یہ external to cell membrane ہوتی ہے rigid in nature اور osmotic lyses سے protect کرتی ہے cell wall definite shape بھی provide کر رہی ہوتی ہے bacterial cell اور اس کے ساتھ osmotic lyses سے بچاتے ہیں اب تمام bacteria میں complete cell envelope نہیں ہوتا کچھ bacteria ایسے ہیں جن کے پاس cell wall کے گرد صرف slime کا structure بنے گا کچھ ایسے ہیں جن میں cell wall کے گرد صرف capsule کا structure بنے گا لیکن specifically no cell wall that is called as mycoplasma تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں mcq میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ mycoplasma is the bacteria which have no cell wall around their cell membrane تو یہ جو non living content ہوتا ہے اس میں ہم mainly جو composition ہے cell wall کی discuss کرتے ہیں تو cell wall کا structure different ہوتا ہے different cells میں جس میں ہم bacteria کو جب دو basic categories میں divide کرتے ہیں تو ایک archaeobacteria کہلاتے ہیں اور دوسرے u bacteria archeobacteria میں chemical composition ہی change ہو جاتی ہے جس میں glycoproteins اور proteoglycans جو ہیں وہ cell wall of archaeobacteria بنا رہے ہوتے ہیں جب جو u bacteria ہیں ان کے اندر بکٹیریا میں chemical composition کی base پہ cell wall کی chemical composition کی base پہ u bacteria کو دو categories میں classify کیا جو کہ gram scientists تھے انہوں نے اپنے نام کی base gram positive اور gram negative کا نام دیا اب جو gram positive bacteria کا نام دیا اور gram negative اس کی بنیادی وجہ کیا دیورنگ staining process اور primary dye کس وی سے جو ہے ریٹین کرتی تھی due to formation of c v i complex جب کے gram negative جو ہے یہ ریٹین کرتے تھے secondary dye اور secondary dye کی وجہ سے یہ پرپل پرپل ہوتے تھے تو gram positive کو اس وجہ سے گرام پرپل کہا گیا because they have capacity to retain the primary dye they have capacity to form c v i complex and they appear purple after the staining under microscopic examination جب کہ gram negative جو ہے وہ retain کرتے تھے secondary dye اور secondary dye جو ہے وہ seffron کہلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ pink in color appear ہوتے تھے after staining under the microscopic examination تو اس base پہ ان کو classify کیا گیا جب further analysis کیا گیا تو ان کی cell wall کی composition ہی ایک دوسر سے different تھی جس کی وجہ سے یہ different dyes جو ہیں وہ attain کر رہے تھے after the staining process تو اگر ہم chemical composition میں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں that is number of major layers تو جو cell wall کی layers ہیں gram positive میں وہ one layer تھی اور gram negative میں اس کی layers جو ہیں وہ two بن رہی تھی اسی وجہ سے ہم periplasmic space کی بات کرتے ہیں gram positive میں جو ہے یہ structure اور gram negative میں different ہو جاتا ہے اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے جب gram negative میں بھی peptido glycan ہے لیکن difference کہاں پہ آئے گا that will be on the basis of their weight تو gram positive میں یہ peptido glycan 50% of dry weight ہوتا ہے مطلب maximum ہوتا ہے جب gram negative میں بھی ہوتا ہے لیکن only 10% تو اس کا مطلب ان دونوں میں difference ہو جائے گا chemical makeup میں اس میں ticoic acid اور lipo ticoic acid موجود ہوتے ہیں جب gram negative میں صرف lipo proteins موجود ہوتی ہیں تو یہ chemical composition ہے about lipids بات کریں تو 1 to 4 percent lipids ہوتے ہیں gram positive میں جب gram negative کے case میں 11 to 12 percent یعنی کے lipid کی concentration in case of bacteria ہے اس میں 20 to 80 nanometer اس کی overall thickness ہے جب gram negative کی جو thickness ہے cell wall کی وہ کم ہوتی ہے 8 to 11 nanometer اگر outer membrane کی بات کریں تو کیونکہ اس میں number of major layer 1 so no outer layer جب کہ وہاں پہ 2 ہے تو اس کا مطلب 1 inner cell wall بن جائے گی negative میں that is present in all kind of bacteria تمام gram negative bacteria میں periplasmic space موجود ہوگی اس کے علاوہ ہم porrins protein کی بات کرتے ہیں جو کہ gram positive bacteria میں موجود ہوتے ہیں جب gram negative bacteria میں نہیں ہوتے تو یہ بنیادی طور پر cell enveloped کی بیس پر ہم نے differentiate کیا جس میں glycocalyx میں خاص طور پر slime اور capsule تھا اور cell wall میں ہم نے دو category میں classify کیا that is about gram positive اور gram negative remaining structure of the bacterial cell جاننے کے لئے چلتے ہیں next board کی طرف structure of bacteria میں جو next part ہم discuss کریں گے that are the cell membrane جو actually surrounding living membrane of the bacterial cell ہوتی ہے اگر ہم structure کو ایک جنرلائز bacterial cell دیکھیں تو جیسے outer most جو membrane ہوتی ہے وہ cell membrane ہوتی ہے جس کے گرد خاص طور پر جو structure exist کرتا ہے that is cell wall جو کہ definite shape provide کرتا ہے bacterial cell کو اور اس کے ساتھ ساتھ cell wall consider کرتے ہیں تو اس کے inner side پر جو structure ہوتا ہے that is called as cell membrane یہ cell membrane ہے اور cell membrane containing all internal content is considered as protoplast جبکہ اس کے internal سائیڈ پر جو genetic material ہے تقریبا center میں موجود ہوتا ہے circular ہے اور non membranus ہے اس کو nucleoid کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں خاص طور پر کچھ non membranus structure granule like ہوتے ہیں جن کو ہم ribonucleoprotein یا ribosome کا نام دیتے ہیں اور storage bodies اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ایک extra chromosomal circular DNA ہوتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے plasmid اس کے علاوہ اس کی جو cell membrane ہے اس کی modification ہوتی ہے اور اس modification سے inward invagination of cell membrane سے structure بنتا ہے that is called as mesosome تو cell membrane inward invaginate ہوتی ہے اور بناتی ہے mesosome تو mesosome کی formation ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ ایسے structure ہے جو cell کے اندر bacterial cell میں موجود ہوتے ہیں تو ہم first structure سے start کرتے ہیں cell membrane that is present just beneath the cell wall but in case of mycoplasma that will be outermost because of absence of cell wall in case of mycoplasma یہ thin ہوتی ہے اور flexible ہوتی ہے اس کا مطلب cell wall کی وجہ سے bacterial cell کو rigid جبکہ prokaryotic cell کے مقابلے میں eukaryotic cell کی cell membrane میں جو cholesterol یا sterol موجود ہوتا ہے اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں cell membrane of prokaryot have different kinds of lipids as compared to the cell wall of eukaryotes function دیکھیں تو that is a transport regulator یعنی کہ transport of material between cell and its environment یہ DNA replication کیونکہ اسی کی mesosomes جو بنتی ہیں ان کا بنیاد یہ کام ہے اور cell membrane کی modification ہے اس لئے ہم اس کو cell membrane کے function میں consider کر سکتے ہیں second part دیکھئے that is cytoplasmic matrix the fluid present inside the cell membrane تو cytoplasmic matrix وہ fluid ہوتا ہے جو کہ اس cell membrane کے inner side پہ ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں cytoplasmic matrix اسی کو cytoplasm بھی کہا جا سکتا ہے لیکن cytoplasm جو eukaryod کا ہے اس سے یہ different space پہ ہوتا ہے that have no membrane bounded or that lack membrane bounded or اس کے ساتھ that present between plasma membrane and nucleoid تو اس کی location ہے یہ plasma membrane اور nucleoid کے درمیان میں جو region ہوتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے that is gel like اور اس ہی وجہ سے اس سارے part جو soluble part ہوتا ہے اس کو cytosol کا نام بھی دیا جاتا ہے تو soluble part of cytoplasm اس کو consider کیا جاتا ہے that contain جیسے کہ میں نے کہا membrane bounded or اس میں absent ہوتے ہیں تو موجود کیا ہوتا ہے that contain ribosomes mesosomes chromatin body اور اس کے ساتھ ساتھ plasmid اور باقی non membranous structure اس میں موجود ہوں گے تو سب سے پہلے جو cytoplasmic organ ہیں اس میں دیکھیں تو first one will be the nucleoid اس کو proper nucleus اس لئے نہیں کہتے کیونکہ nuclear envelope اس میں موجود نہیں ہوتا اس کو chromatin body کا genetic material کا نام بھی دیتے ہے اس structure دیکھیں تو یہ double stranded DNA molecule ہوتا ہے لیکن single ہوتا ہے اور circular اس ہم bacterial cell کے لئے word استعمال کرتے ہے that is haploid in nature اس کے پاس کیونکہ ایک ہی اور کیونکہ یہ structure اس کا structure chromatin body کا eukaryotic chromosome سے different ہوتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں they are nucleoid because they have no discrete chromosome اس کے پاس proper chromosome نہیں ہوتا what is the difference between chromosome of pro karyote and eukaryote تو ہم جانتے ہیں pro karyote chromosome میں DNA کا structure ہوتا ہے لیکن اس میں histone proteins نہیں ہوتی اس لئے nucleosome کی organization نہیں ہوتی جب کہ eukaryotic cell مہ histone proteins موجود ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں chromatin body کے گرد nuclear membrane نہیں ہوتی اس لئے اس کو discrete chromosome نہیں کہتے that can be stain by fulgan stain تو یہ pro karyotic stain جو bacterial DNA ہے اس کو staining کے لئے اس stain کو استعمال کیا جاتا ہے اس main DNA کے علاوہ جو اس کا extra chromosomal circular DNA ہوتا ہے that is considered as plasmid جو کہ خاص طور پر bacterial cell میں موجود تو ہوتا ہے یہ self replicating ہے لیکن that is not essential for growth and metabolism اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر bacterial cell سے plasmid remove کر دیا جائے جو کہ genetic engineering کے process میں remove کیا بھی جاتا ہے اس کے باوجود bacterial cell survive کر سکتا ہے تو یہ essential substance نہیں ہے یا essential part of the bacterial cell نہیں consider کیا جاتا اس کے موجود ہوتے ہیں اور اس کو genetic engineering کے پرپس میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہم اپنی مرضی کا gene incorporate کر سکتے ہیں تاکہ recombinant DNA technology کے ذریعے ہم اپنی مرضی کا product ہے اس سے حاصل کر سکے اور اس کے ساتھ transgenic organism بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ organ تھے جس میں ہم نے cytoplasmic matrix nucleoid اور ribosome کے بارے میں جانا next جو کچھ organ ہیں ان کو جاننے کے لیے چلتے ہیں next board کی طرف کچھ جو cytoplasmic organ میں سے ایک important ہے that is ribosomes ribosomes کو ribonucleoproteins کا نام بھی دیا جاتا ہے because it is made up of RNA plus proteins تو RNA plus proteins پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو ribonucleoprotein کا نام دیا جاتا ہے یہ structure کچھ جو ہیں وہ free ہوتے ہیں dispersed in cytoplasm but some will be loosely attached to the plasma membrane کچھ membrane کے ساتھ کیونکہ اس کے اندر endoplasmic reticulum نہیں ہے تو endoplasmic reticulum کی بجائے وہ کس کے ساتھ attach ہوتے ہیں inner surface of plasma membrane کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا function دیکھیں تو these are factory for protein senses کے لیے role play ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کا structure ہے eukaryotic ribosome سے different ہوتا ہے smaller ہوتے ہیں approximately 70S کے اور eukaryotic ribosome comparatively larger ہوتے ہیں جو کے 80S کے consider کیا جاتے ہیں mesosome کی بات کریں تو mesosome جو ہے وہ actually modifications یا invagination of cell membrane ہی consider کی جاتی ہیں تو اس لیے ہم اس کو modification of cell membrane ہی کہتے ہیں یا invagination بھی کہہ سکتے ہیں these are more prominent in gram negative bacteria یہ mcq کے لیے important point ہے ان کی appearance دیکھیں تو یہ vesicle like tubule like اور lamella like appearance دیتے ہیں اور functions میں جو cell membrane کے functions ہیں اس میں ہی DNA replication کے process میں involve ہوگا cell devian میں help کرے گا respiratory enzyme اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں کیونکہ mitochondria نہیں ہوتا تو mitochondria میں جو موجودہ enzyme ہے جو function perform کرنے اس کے بھی cell membrane پر ہی enzymes attach ہوں گے اور exocellular enzymes کو export کرنے میں help کرتا ہے تو دیکھئے mesosome کا کام وہ endoplasmic reticulum جو eukaryotic میں کر رہا وہی کام اس کا ہے اس کے ساتھ جو golgi pretis کام کر رہا ہے cellular secretions کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو cell membrane modification ہوئی mesosome بنی وہ mitochondria کا کام بھی کر رہی ہے تو اس کا مطلب جو membrane bounded eukaryotic cell میں کر رہے تھے اس کے analog function ہے وہ یہ structure جو ہے function تو same کرے گا لیکن structure different ہوں گے تو اس وجہ سے mesosome جو دوسرے organ کی طرح behave کرتا ہے prokaryotic cell میں جو next week organ ہم discuss کریں گے that is granules اور storage bodies یہ structure cell کے اندر bacterial cell میں موجود ہوتے ہیں جس کا کام storage of extra nutrients یا waste material ہے کیسے extra nutrient کے طور پر glycogen کو store کرنا sulfur fats اور phosphate کو store کرنا اس کا function ہے as a extra nutrient اور waste material کے بارے میں دیکھیں تو alcohol lectic acid یا acetic acid یہ substance ہے جو store ہوتے ہیں تو اس کو storage کے parents دیتے ہیں اس لئے ان کو granules کا نام بھی دیا جاتا ہے last میں دیکھئے تو کچھ dormant bodies بھی بنتی ہیں جو کہ metabolically dormant ہوتی ہیں جس میں spore ہو سکتے ہیں یا cyst ہو سکتے ہیں تو اگر spore اور cyst دیکھیں تو دونوں میں similarity کیا ہے both are metabolically dormant both will be formed under unfavorable conditions اب ان دونوں میں differences کیا ہیں metabolically dormant produced at last stage of cell growth جبکہ جو cyst ہے that will be formed during the differentiation of vegetative cell جو spore ہے that can be formed inside the cell as endospore اور outside the cell as exospore یہ resistant to adverse physical conditions ہوتے ہیں جس میں pH water desiccation ہے heat ہے اور تمام environmental condition جو کہ harsh ہوں گی harmful ہوں گی تو ان سے بچنے کے لئے unfavorable conditions میں یہ spore کی formation ہوگی جبکہ cyst جو ہے وہ بھی resistant to desiccation تو ہوتا ہے but not for heat تو یہ mcq کے طور پر ہمیں پوچھا جا سکتا ہے کہ heat resistant نہیں ہوتا cyst جبکہ spore heat resistant بھی consider کیا جاتا ہے اور جیسے میں نے کہا spore کی دو forms ہوتی ہیں endo spore and exo spore تو endo spore جو ہے وہ normally gram positive bacteria سے بنتے ہیں اور alive رہ سکتے ہیں harsh conditions میں اب اس spore کے بننے کی formation ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ invagination of cell membrane ہوتی ہے جس کی وجہ سے cell کے اندر ایک spore بن جاتا ہے اور اس کے گرد ایک protective covering بن جاتی ہے peptidoglycan کی اور وہ thick ہو جاتی ہے resistant ہو جاتی ہے جیسے conditions favorable ہوتی ہیں تو outer covering جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ as a vegetative cell behave کرنا شروع جو ہے millions of years کی survival جو ہے وہ کر سکتا ہے اور archeologist نے different mummies سے جو کہ بہت سال پرانی living organism ہیں ان کے جو fossils ہیں ان سے بھی spores کی formation ہے وہ دیکھی اور spores isolate کی ہے تو یہ structure جو ہے endo spore کا یہ resistant زیادہ resistant considered کیا جاتا ہے as compared to ہم بات کرتے ہیں beneficial bacteria کی اور harmful bacteria کی اب bacteria important کس صورت میں ہے bacteria ecological role play کرتے ہیں economic role play کرتے ہیں اور economically beneficial اور harmful bacteria دیکھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم ecological importance کی بات کریں تو bacteria decomposer ہے جو اس دنیا میں دو ہی organism جو ہیں وہ decomposition کا کام کرتے ہیں جس میں bacteria اور اس کے parallel function perform کر رہے ہوتے ہیں اور اس decomposition activity کی وجہ سے جو recycling of the substance ہے وہ possible ہوئی اور continuity of the life جو ہے وہ possible ہوتی ہے اگر decomposition کا process نہ ہو تو nutrient جو ہیں وہ block ہونا شروع ہو جائیں dead organism کے اندر اور ultimately اس دنیا سے nutrient کا خاتمہ ہونا شروع جائے اور یہ decomposer جو ہیں وہ اس کو usable nutrients میں دوبارہ سے convert کرتے ہیں اور ultimately یہ continuity of life کا سبب بنتے ہیں تو first one is decomposer دوسری number پر یہ bio remediation کا کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ toxic material کو detoxify کیا جا سکتا ہے جس میں مختلف قسم کے جو pollutants ہیں ان کی جو detoxification ہے اس کے لیے یہ سبب بنتے bacteria symbiotic association جس میں mutualistic association خاص طور پر root nodule association دیکھی جاتی ہے that is responsible for nitrogen fixation کچھ bacteria جو ہیں mutualistic association کر رہے ہوتے ہیں in the gut of the herbivores جہاں پہ یہ خاص قسم کے enzymes produce کرتے ہیں which are called as cellulase اور اس enzyme کی مدد سے cellulose کو degrade کیا cellulose digesting enzyme cellulase کی production نہیں کر سکتا تو جب cellulase نہیں کر سکتا تو herbivores جو ہیں وہ herbs کو digest کرنے کے لئے ان کے پاس mutualistic bacteria موجود ہونے چاہیے جو کہ cellulase produce کرتے ہیں تو جو cellulose کو digest کرنے میں help کرتے ہیں economic importance کی بات کریں تو economically industries میں اس کا بہت بڑا رول ہے جیسے کہ golden rice production کے لئے transgenic organism بنائے گئے by using agrobacterium termifacian یہ bacteria جو ہیں ان سے transgenic organism جس golden rice کا نام دیا گیا یہ ایسے food produce کی گئے جو night blindness سے بچاتی ہے یعنی کہ vitamin A کی concentration زیادہ ہو جاتی ہے اور ہماری جو food ہے اس کی betterment کا یہ سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی drugs اور antibiotics حاصل کرنے کے لئے بھی bacteria کو use کیا جاتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں تمام antibiotics کا origin ہے وہ living organism ہوتا ہے اور اس میں فنجائے سے antibiotics حاصل کی جاتی ہیں اور مختلف bacteria antibiotics کی production کا سبب بنتے ہیں vaccination کے process میں بھی bacteria کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ biotechnology کے aspect میں جیسے کہ ethanol production by various biomass جیسے کہ مختلف قسم کے individual کا جو biomass ہے اس کے waste کو use کرتے ہوئے ethanol کو تو fossil fuels کا alternate کے طور پر اس کو استعمال کیا ریٹ یہ structure جو ہے وہ produce کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ جو biodegradable plastic ہے یہ ultimately جو synthetic plastic ہے اس کے alternate کے طور پر use کیا جاتا ہے جو کہ biotechnology کے ایک main product کنسیڈر کی جاتی ہے that can be produced by using the bacteria medical importance دیکھیں تو bacteria جو ہیں وہ pathogen کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور تقریبا 200 species ایسی non ہیں جو کہ human کے اندر diseases cause کر رہی ہوتی ہیں تو یہ plant pathogen بھی ہوتے ہیں اور human میں diseases بھی cause کرتے ہیں بہت سارے ایسے bacteria موجود ہیں جو کہ plants کے اندر different types کی diseases cause کرتے ہیں جس میں سے چند ایک example یہاں پہ discuss کی گئی جیسا کہ bacterial leaf spot جو یہ bacterial disease ہے وہ pseudo مناث کی وجہ سے ہوتی ہے اس طرح سے bacterial vir جو ہے رال سٹونیا سولانی سیرم سے اس طرح سے bacterial soft rot arvinia keratavora سے اور ultimately late blight اور اس طرح کی مختلف ویکسینیشن آویلیبل ہے اور باقی سٹرینز کی ویکسینیشن ابھی تک نہیں بن سکی تو یہ جو سٹرپٹو کوکس نمونی ہے اس کی وجہ سے bacterial infection کی وجہ سے نمونی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی human میں diseases ہو سکتی ہیں جیسے tuber clostridium tetanai اس کی وجہ سے tetanik کی بھی ہوتے ہیں اور یہ beneficial جو ہے natural flora of human body بنا رہے ہوتے ہیں human کے different parts کے اندر different type کے bacteria موجود ہیں جو کہ natural microbiota بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے human کی جو internal parts ہیں مطلب survival of the living organism وہ possible ہوتا ہے جیسے کہ colon کے اندر gut کے اندر اس کے علاوہ oral cavity میں مختلف harmful bacteria کے ساتھ beneficial bacteria بھی موجود ہوتے ہیں جو control of bacteria کو جاننے کے لئے چلتے ہیں نیکس بورڈ کی طرف control of bacteria میں سب سے پہلے important چیز یہ ہے why you want to control the bacteria اب جس وقت ہم importance میں پڑھتے ہیں بہت سارے bacteria harmful ہوتے ہیں تو ان harmful bacteria سے بچنے کے لئے bacteria کو control کرنا پڑتا ہے تو control کے لئے ایک common word استعمال کیا جاتا ہے that is sterilization to kill the all form of life from any place that is called as sterilization یعنی کہ کوئی بھی liquid یا solid یا کوئی substance ہمارے پاس موجود ہے اس کو life free کرنا sterilization کا process کہلاتا ہے اس sterilization کے process کے لئے ہم جو method استعمال کرتے ہیں اس میں ایک method physical method کہلاتا ہے دوسرا chemical control کہلاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ vaccination یا immunization کا نام دیا جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم physical control کی بات کریں تو physical control کے لئے جو different processes استعمال کیا جاتے ہیں اس میں پہلا process کہلاتا ہے heat second is radiation and third one is filtration اس physical method میں جو heat کی جاتی ہے وہ heat دو طرح سے کی جاتی ہے that is maybe dry heat or maybe the moist heat moist heat جو coagulation of protein کا سبب بنتی ہے اور coagulation کے ویسے جب protein coagulate ہو جائیں گی تو ultimately جو functions ہیں protein کے وہ distraub ہو جائیں گے اور life survival کے لئے possible نہیں جائے گی اس کے ساتھ جو dry heat ہے یہ oxidation of membrane molecules کے لئے سبب بن رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے oxidation کی وجہ سے بھی molecules کی جب oxidation ہو جائے گی تو ultimately وہ اپنا جو proper function نہیں کر پائیں گے اور survival of the living organism خطرے میں آجائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو heat کے لئے ہم common اپنی life میں ایک process دیکھتے ہیں that is pasteurization جو کہ لویس پاسٹر کیا discovered process تھا اور اس میں اس نے milk اور milk related products کو purify کرنے کے لئے ایک خاص temperature پر خاص time period کے لئے heating کا process جو discover کیا اور دیکھا کہ وہ milk کے اندر موجودہ bacteria کو kill کرنے کے لئے ایک بہت ہی effective method consider کیا جاتا ہے تو یہ third heat کے بارے میں اگر کچھ substance وہ hitting کے ذریعے نہ کیا جا سکیں تو another method use کیا جا سکتا that is radiation radiation میں ہم electromagnetic radiation یا ultraviolet radiation کو استعمال کرتے ہیں اور ان میں جو blow the 300 nanometer wavelength ہوتی ہے وہ زیادہ effective consider کی جاتی ہے اب یاد رکھئے جتنی wavelength کم ہوتی جائے گی اتنی penetrating power بڑھتی جائے گی تو جب penetrating power بڑھتی ہے تو ultimately وہ living organism کو اور bacteria کو kill کرنے کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہ تو تھا radiation کا method لیکن filtration کا method بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں کچھ membranes کی جاتی ہیں جو filtration کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور filtration کا purpose ہی ہوتا ہے ایسے تمام قسم کے substance کو separate کرنا جو heat کی وجہ سے damage ہو سکتے ہے heat sensitive substance کی purification کے لئے ہم filtration کا process use کرتے ہیں جس میں خاص طور پر antibodies کی separation ہو سکتی ہے سیرا کی ہو سکتی ہے اور مختلف blood related products کی جس separation ہے یا purification ہے اس کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے so it can be used for heat sensitive substances اس کے مقابلے میں physical method کے opposite ہم use کرتے ہیں chemical method اور chemical method میں تین method ہی استعمال کیا جاتے ہیں antiseptics disinfectants اور chemotherapeutics antiseptics اور disinfectants میں جو basic difference ہے that antiseptics can be used on the surface of living things یہ basic difference ہے لیکن antiseptics کبھی بھی ان کو انگلف نہیں کیا جا سکتا جیسے مختلف قسم کی medicines جس میں creams خاص طور پر دی جاتی ہیں that are on the surface used only جیسے کسی زخم کے لئے cream دی جاتی ہے تو ہم اس کو کھاتے نہیں بلکہ surface پہ لگاتے ہیں تو that is the antiseptics جس میں مختلف قسم کے chemicals use کیا جاتے ہیں جبکہ disinfectants میں non living things پر جیسے utensils کو purify کرنے کے لیے یا جو surgical instruments ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے مختلف قسم کے chemical مختلف قسم کے chemicals جو مختلف قسم کے non living things کو purify کرنے کے لیے یا sterilize کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن اگر ہم inside the living thing یعنی کہ internal کسی قسم کا زخم موجود ہے یا کوئی infection موجود ہے جیسے پیتھوجینک infection ہے bacterial جو ہیں وہ substance موجود ہیں ہمارے blood کے اندر تو اس کو purify کرنے کے لیے chemo therapeutics یا antibiotics کا استعمال کیا جاتا ہے اب جو antibiotics ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں antibiotics کو ہم استعمال کرتے ہیں but we have to use that antibiotics in precise manner جس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں doctor کی یا physician ہے حدایت کے مطابق استعمال کرنے چاہیے جتنی dose required ہے duration required اس کو properly focus کرنا چاہیے اگر ہم overuse کرتے ہیں یا misuse کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مختلف قسم کے side effects ہو سکتے ہیں جیسے antibiotics میں penicillin ہے جس کی allergic reactions ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ streptomycin deafness کا سبب بنتی ہے اور tetracycline جو ہے وہ discoloration of the teeth کا سبب بنتی ہے اگر اس کو misuse کیا جائے تو اس کا مطلب antibiotics جو ہیں ان کو proper use کرنا چاہیے اگر excessive use کیا جائے گا تو اس کے مختلف side effects ہو سکتے ہیں last پہ ہم vaccination یا immunization کا process بھی استعمال کر vaccination ہمیشہ before the disease ہوتی ہے جو کہ ہماری immunity کو immune system کو boost up کرتی ہے تاکہ جو internal کوئی بھی virus یا bacteria جو body میں آئے گا اس کے لیے body کو پہلے سے immune system کو trigger کر دیا جائے اور آنے والے virus یا bacteria کا defense properly کیا جا سکے اس process کو سب سے پہلے discover کرنے والے Edward Jenner تھے لیکن وہ mechanism understand نہیں کر پائے تھے انہوں نے small pox کے against جو ہے وہ سب سے پہلے اس vaccination کے process کو use کیا تھا لیکن بعد میں لویس پاسچر نے chicken cholera کے experiment سے اس کے mechanism کو understand کیا اور Edward Jenner کو honor دیتے ہوئے کیونکہ اس نے cow pox related fluid سے process کیا تھا تو cow کو Latin میں vexa کا نام دیا جاتا ہے تو لویس پاسچر نے Edward Jenner کو honor دیتے ہوئے اس کو vaccination کا نام دیا اور اس کے لیے ایک alternate word immunization کا استعمال کیا تو that is responsible for the control of the bacteria bacteria کو control کرنے کے لیے دو قسم کے method ہم دیکھتے ہیں that is microbiicetic to control the growth of the bacteria یہ bacterial growth کو resist کرتا یعنی کہ bacterial deviance ہیں ان کو روک دیتا اور اس کے مقابلے میں microbiicidal ہوتا ہے ایسا process جس میں ہم bacteria کو kill کرنا شروع کرتے تو یہ دو method استعمال کیا جاتے ہیں جس میں different processes physical chemical control یا vaccination کا process استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں تک آج کا ہمارے lecture کمپلیٹ ہوا امید ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا اگلے lecture تا کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ